سپریم کورٹ میں نوے روز میں عام انتخابات سے متعلق کیس کی سمات عدالت نے کیس کی سمات ایک مرتبہ پھر وقفہ کر دیا اور دستاویزات پر صدر مملکت کے دستخط کہاں ہے چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندے کیپٹل ٹی وی نسار عابد سے نسار عابد آج کی سمات سے متعلق تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا سپریم کورٹ میں نوے روز میں انتخابات سے متعلق کیس کی سمات جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج صبح ہو جو ہے وہ شروع ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اس کیس کی سمات قاضی فائز عیسیٰ کی سروراہی میں تین اپنی بینچ کر رہا تھا صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی جو ہے کل رات کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے منٹس ہیں وہ عدالت میں جو فراہم کرنے تھے اٹارنی جرنل نے آج اور اٹارنی جرنل نے آج جو ہے وہ عدالت کو یہ کہا کہ انہیں کچھ ٹائم چاہیے یہ نمبر آف منٹس جو ہیں وہ کل کی میٹنگ کے جو صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہوئی ہے اس کے لیے کچھ ورک درکار ہے تو اسی طرح جو ہے وہ چیف جسس پاکستان نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے آپ کی اس کیس کو جو ہے وہ آخر میں ٹیک اپ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی کیس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیتے ہیں آخر میں اور ہم اس وقت تک روٹین کے جو کیسز ہیں ان کو سن لیتے ہیں اسی طرح جو کیس کی سماعت ہے اٹارنی جرنل نے خط کو پڑھ کر سنایا اس کے بعد جو ہے چیف جسس پاکستان نے یہ کہا کہ اٹارنی جرنل صاحب دستعویزات پر صدر پاکستان کے دستخط کہاں موجود ہیں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ان دستاویزات پر صدر مملکت کے دستخط پہلے کروائیں صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے وقت کے جو منٹس ہیں وہ عدالت میں پیش کریں صدر مملکت نے کہا کہ صدر مملکت کے دستخط مجھے دکھائیں اٹانی جنرل نے کہا کہ صدر نے اپنی رضبندی کا لیٹر الگ سے دیا ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ رضبندی کا لیٹر کہاں ہے اٹانی جنرل نے یہ کہا کہ وہ بھی آ جائے گا چیف جسس پاکستان نے کہا کہ ایٹانی جنرل صاحب ایوان صدر یہاں سے کتنا دور ہے آپ جائیں اور یہاں پر جو ایوان صدر مملکت ہے ان کے دستخط جو ہیں وہ کروالیں اسی طرح جو عدالت